خاجہ اللہ باشکریم آپ حضور پیر پتھان حضور پیر پتھان حضور شاہ سلیمان توسوی کے پوتے اور حضور خاجہ شاہ سلیمان توسوی کے بعد آپ سجادہ نشین بنے توسہ شریف میں آپ حضور پیر پتھان کے جب آخری ایام تھے تو آپ بیمار ہوئے تو آپ نے طلب فرمایا حضور خاجہ اللہ باشکریم کو تو آپ تشریف لائے تو حضور پیر پتھان نے ان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا وَا نَفَقْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ میں نے اس میں اپنی روح ڈال دی تو حضور خاجہ اللہ باشکریم آپ سے حضور پیر پتھان نے اوچھا کہ اللہ باشکر مجھے بتاؤ کہ چشتیا کی نشانی کیا ہے تو حضور خاجہ اللہ باشکریم نے عرض کیا کہ حضور چشتیا کی نشانی ہے ایک سفید ٹوپی چار ترکی ٹوپی جو ہم پہنتے ہیں اور نیلہ تیبن اور سفید کرتا یہ چشتیا کی نشانی ہے تو حضور پیر پتھان نے فرمایا کہ اللہ باشکر یہ تو لباس ہے اصل چشتیا کی نشانی ہے کہ نماز باجماعت اور مہمانوں کی خدمت اس کے بعد جب خاجہ اللہ باشکریم کا دور آیا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا جو کہ بالکل انپر تھا بلوچستان کا گامو اس کا نام تھا اس کو پتہ چلا کہ حضرت خاجہ اللہ باشکریم تونسہ شریف میں بہت بڑا فیض ہے اور ان کا خاندان ادھر مرید تھا تو وہ بھی چل پڑا کہ میں بھی جا کے ان کی زیارت کروں اور ان سے بیت ہوں تو جب وہ ادھر تونسہ شریف میں آیا دربار شیف میں تو چونکہ انپر آدمی تھا تو وہ سیدھا دربار شیف میں چلا گیا زیارت کے لئے تو حضور خاجہ اللہ باشکریم آپ اپنے کسی رنگ میں تشریف فرما تھے تو وہ جب سامنے آیا تو آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا کیویں آیا ہیں تو وہ اس نے کہنا تھا کہ میں مرید بننے آیا ہوں تو وہ چونکہ بڑا ہوا نہیں تھا اور فورت یہ حضرت صاحب کی زیارت ہوئی فورت نے اپنے پوچھ لیا کہ کیویں آیا ہیں تو اس کے موہ سے نکل گیا کہ میں پیر بننے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ جا تو پیر ہے تو آج ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے گاموں کا تونسل شریف میں پلوچستان میں ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے تو حضور خاجہ اللہ باش کریم نے حضور پیر پتھان کے بعد تونسل شریف میں جتنی بھی نئی تعمیرات ہوئی آپ نے تعمیرات کرائیں اور لنگر کا وسیع سلسلہ جاری کیا اور آج تک آپ کا فیض جاری اور ساری ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہمیں صحبت اطاع فرمائے اور ان سے نسبت اطاع فرمائے اور چشتیہ سلسلے کا فیض اللہ تعالیٰ سب کو اطاع فرمائے آخر و دعوانا الحمدلہ رب العالمين